ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میٹسٹڈ کلاس میں تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ایک لوشن کے بارے میں جس کا نام ہے سیٹا فیل مانسٹرائزر لوشن دوستو یہ کہاں پر یوز کیا جاتا ہے اس کے کیا دام ہے سب بتاؤں گا اس سے پہلے پلیز میرے اس چینل میٹسٹڈ کلاس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو شیئر اور لائک کیجئے تو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ سیٹا فیل مانسٹرائزر لوشن جو کی ایک مانسٹرائزر لوشن ہے کافی فیمس ہے اور یہ آپ کو مل جاتا ہے 375 روپیز ایم آر پی میں کہیں بھی کسی کیمسٹ شاپ میں مل جاتا ہے یہ کیسے یوز کیا جاتا ہے اور کہاں پر یوز کیا جاتا ہے دوستو ایوزولی مانسٹرائزر جو ہوتا ہے وہ ڈرائی سکین جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر یوز کیا جاتا ہے جیسے ڈرائی سکین یا تو آپ کے تھنڈی کے دن میں بھی آپ یوز کر سکتے ہو یا تو گرمی کے موسم میں بھی کوئی بھی موسم ہو تو یوز کر سکتے ہو یہ دونوں موسم میں آپ کو یوزفل ہوگا یہ آپ کو یا تو آپ کو ڈرماتائٹیس ہوتا ہو ایکزیما ہوتا ہو وہاں پر بھی یہ آپ استعمال کر سکتے ہو اثردار ہے اور تھرڈ ایمپورٹنٹ یہ ہے دوستو کہ یہ جو سیٹا فیل مانسٹرائزر ہے اس کے اندر الرجک ریاکشن جو ہونے والے کیمیکلز بہت کم ہیں اور یہ جو آپ کو جیسے میں نے بولا کہ آپ کو ڈرائی سکین ہیٹ ٹو ٹو یعنی سر سے لے کر پیر تک آپ آرام سے لگا سکتے ہو دن میں دو بار یا تین بار بھی لگا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے اور یہ جو لگانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے خوش بہت اچھی ہے دوستو آپ کو ہاتھ میں تھوڑی سی ڈالنی نہیں ہوتی ہے پھر آپ کو ہاتھ میں ملنا ہوتا ہے اور پھر فل باڈی یہ بچوں سے لے کر بڑوں میں بھی لگا سکتے ہو ایسا کچھ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے ہیں تو نہیں لگا سکتے ایسا نہیں ہے اور اگر گلتی سے یہ پی جاتے ہیں تو پلیز کانٹیکٹ کیجئے امرجنسی کو اور تھوڑا سا اگر ٹیسٹ جیسے مانو کی باڈی کو لگ کر ہاتھ میں جاتا ہے بچوں میں تو کوئی دکت نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا اور یہ جو سیٹا فیل جو ہوتا ہے اس کے کافی سارے پروڈکٹس ہوتے ہیں اسی لئے سیٹا فیل مویسٹرائزر لوشن آپ کو یاد رکھنا ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ لگا ہے اب اگر آپ نہانا چاہتے ہو یا بیبی کو شاور دینا چاہتے ہو تو یہ نہانے کے بعد لگانا چاہیے بہتر رہے گا یعنی ریزلٹس بہت اچھے دیں گے اور یہ آپ پانچ سے دس دن بھی لگا سکتے ہو مویسٹرائزر کی میں کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی allergic reaction ہوتا ہے جیسے کہ redness ہوتا ہے swelling یہ ہوتا ہے red ہوتا ہے itching ہوتا ہے تو ہی آپ contact کیجئے اپنے ڈاکٹر سے ورنا کوئی ضرورت نہیں ہے usually یہ reactions نہیں دکھتے ہیں important دوستو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے لوشن بہت correct diagnosis میں use کرنا بہت important ہوتا ہے جیسے کہ dermatitis ہوتا ہے وہاں پر بھی use کر سکتے ہو لیکن antibiotic infection جہاں ہوتا ہے وہاں پر مت use کیجئے کیونکہ infection بڑھ سکتا ہے اور important information یہ ہے کہ یہ بچوں میں بھی safe ہے اور بڑوں میں بھی safe ہے اور دوستو یاد رکھئے کہ یہ جو لوشن ہوتا ہے face پر بھی لگا سکتے ہو toes hands لگا سکتے ہو private part پر بھی وہاں پر بھی لگا سکتے ہو کوئی دکت نہیں تو چلیے دوستو thank you so much subscribe کیجئے share کیجئے